صبح کا ناستہ ہو یا بچوں کے ٹیفن یا جب بھی آپ کا کچھ ہلکا فلکا کھانے کمن کریں تو ایک بار اس طریقے سے پاستہ بنائیں سب ہی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے ہیلو دوستو آپ سبھی کمیری چینل پر ایک بچ پر سے بہت سواگت ہے تو چلیے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک ساس پین لیں گے اور اس میں دو گلاس پانی ڈالیں گے پانی ہمارا ہلکا سا گرم ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے ہم اس میں ایک چمچ تیل ڈالیں گے تیل آپ کوئی سا بھی کوکنگ آرل یوز کر سکتے ہیں اور گیس کا فلیم اس ٹیم پر ہائی رکھیں گے اور اسے ڈھک کر کے ہم ایک منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اچھے سے گرم ہونے دیں گے جس سے پانی ہمارے چلدی گرم ہوگی اور اب ہم اسے چیک کر لیں گے پانی ہمارا کافی اچھے سے گرم ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں گے اس ٹیم پر پاستہ ڈالیں گے پاستہ آپ کسی بھی شیف کا لے سکتے ہیں یہ مارکٹ میں ایزیلی سبھی دکانوں پر مل جاتی ہے اور اب ہم گرم پانی میں پاستہ ڈال کر اسے اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لیں گے جس سے پاستہ مارے پانی کے اندر اچھے سے کبر ہو جائیں اور اب ہم اسے ڈھک کر کے میڈیوم فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے پکنے دیں گے پاستے کو بوائل ہوتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اس طریقے سے چیک کر لیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں پاستہ ہمارا پہلے سے کافی اچھے فول کے ڈبل ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس ٹیم پر گیس کا فلیم آف کر دیں گے کیونکہ ہمیں پاستے کو اتنا ہی پکانا ہے اور اگر آپ اسے اس سے زیادہ پکائیں گے تو یہ اوورکک ہو جائیں گے اور پھر آپ کا پاستہ بلکل کھلا کھلا نہیں بنے گی اور اب ہم پاستے کا ایکشٹرا پانی نکال لیں گے اور اب ہم پاستے کو سائٹ میں رکھیں گے اور اب ہم ایک پین یا کڑھائی لیں گے گیس آن کریں گے اور کڑھائی کو ہائی فولیم پہ اچھے سے گرم ہونے دیں گے کڑھائی ہماری اچھے سے گرم ہو گئی ہے تو ہم اس میں دو سے تین چمچ تیل دالیں گے یہاں میں مشٹرڈ آئل کا یوز کی ہوں پر آپ اس کی جگہ کوئی سا بھی کوکنگ آئل کا یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو کھانا پسند ہے اور آپ اس میں آلیب آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے بٹر سے بھی بنا سکتے ہیں اور اب آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو ہم اس میں دو چمچ باری کٹے ہوئے لہسون ڈالیں گے آپ لہسون کے جگہ لہسون کا پیشٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور لہسون ڈال کر ہم اسے دو سے تین سیکنڈ کے لیے اچھے سے چلاتے ہوئے تیل میں پکا لیں گے لہسون کو یہاں میں نے پندر سے بیس سیکنڈ کے لیے اچھے سے تیل میں پکا لی ہوں تو اب ہم کیا کریں گے اس پہ باری کٹے ہوئے میڈیم سائج کے ایک پیاج ڈالیں گے پیاج ڈال کر ہم اسے بھی ہائی فلم پہ بیس سے پچیس سیکنڈ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے جس سے پیاج بھی ہمارے اچھے سے پک جائیں گے اور اس کا کچھاپن بھی انشٹنٹ ختم ہو جائے گی اور اب ہم اس میں باری کٹے ہوئے گاجر ڈالیں گے ہم اچھے سے پچیس سے تیس سیکنڈ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اور اب ہم اس میں ایک باری کٹے ہوئے ہری میرچ ڈالیں گے ہری میرچ ڈال کر ہم اسے بھی اچھے سے بھون لیں گے اگر آپ تیکھا جیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ ہری میرچ کی قانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک باری کٹے ہوئے شملا میرچ ڈالیں گے یہاں میں نے میڈیم سائج کے شملا میرچ کیا یوز کی ہوں اور آپ اس میں اپنے پسند کے یلو اور ریڈ کیپسکم کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ان سبھی کو ہم ہائی فلیم پہ ایک منٹ کے لیے اچھے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے جس سے سارے سبجیوں کا کچھاپنہ ختم ہو جائے گی اور سبجیاں ہمارے بہت اچھے سے پک جائے گی اور اب ہم اس میں میڈیم سائج کے بارک کٹے ہوئے ایک ٹاماٹر ڈالیں گے ٹاماٹر کی جگہ آپ ٹاماٹر پیوری کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹاماٹر ڈال کر ہم اسے بھی اچھے سے سارے سبجیوں کے ساتھ مکس کرتے ہوئے بھون لیں گے ہائی فلیم پہ ساری سبجیوں کو اس طریقے سے بھوننے سے سبجیوں میں کرنچ بنا رہتا ہے اور ٹاماٹر ڈالنے کے بعد ٹاماٹر ہمارے جلدی سوفٹ ہو اور گلے اس کے لیے ہم اس میں سواد انوصار ایک چمچ نمک ڈالیں گے نمک ڈال کر ہم ساری سبجیوں کو پھر سے ایک بار اچھے سے مکس کرتے ہوئے نمک میں ملا لیں گے اس ٹام پہ گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے پکنی دیں گے اور اب ہم اس میں دو سے تین چمچ سویٹ کون ڈالیں گے سویٹ کون ڈال کر ہم اسے پھر سے سبجیوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیوں کو پکاتے ہوئے لگ بھگ دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں تو سبجی ہمارے کافی اچھے سے پک گئی ہے اور اب ہم اس ٹائم پہ اس میں اُبلے ہوئے یا بوائل کی ہوئے پاستہ ڈالیں گے پاستہ ڈال کر گیس کا فلیم ایک بار فیر سے ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اسے چلاتے ہوئے سبجیوں کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے جس سے پاستہ کا کچھاپن ختم ہو جائے گی اور پاستہ میں سبجیوں کے ساتھ بھوننے سے اس کا بہت بڑیاں فلیور آئے گا اور اب ہم اس میں ایک سے دو چھوٹی چمچ اوریگینو ڈالیں گے اوریگینو ڈالنے سے پاستہ ہمارے بہت زیادہ تیشٹی اور سادشت بنتے ہیں اور اب ہم اس میں دو سے تین بڑے چمچ ٹامٹر کیچپ یا ٹامٹر سوچ ڈالیں گے ٹامٹر کیچپ ڈالنے سے آپ کا پاستہ بلکل پہجار جیسا ریڈ پاستہ بن کے تیار ہوگا اور اب آپ اس ٹیم پہ گیس کا فلیم میڈیم رکھے اور میڈیم فلیم پہ ہم اسے اس طریقے سے کنٹینیو چلاتے رہیں گے جس سے پاستہ ہمارے ایکولی سوچ کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے گی اور پاستہ ہمارا باجار سے بھی بہت ہی ٹیشٹی اور ہیلڈی بن کے تیار ہوگی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں پاستہ ہمارے بہت اچھے سے سوچ کے ساتھ مکس ہو گئی ہے پاستہ کو ہم اور زیادہ چٹپٹہ بنانے کے لئے اس میں آدھا نیمبو کا رشٹ ڈالیں گے آپ نیمبو کی رس کی جگہ وینیگر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا پاستہ بہت ہی ٹیشٹی اور ڈیلیسیس بنے گا اور اب ہم نیمبو کا رشٹ ڈال کر اسے پھر سے اچھی سے میڈیم فلیم پہ ہی چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اور یہ لیجئے ہمارا پاستہ بہت ہی بڑیاں اور کلر فل بن کے تیار ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں گے گیس کا فلیم اس ٹیم پہ آف کر دیں گے اور پاستہ کو ہم ایک بار پھر سے چلا لیں گے اور اب ہم اسے ڈھک کر کے پانچ منٹ کے لئے تھنڈا ہونے دیں گے جس سے پاستہ میں سارے فلیور اچھے سے آ جائیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور چلیے اب ہم اسے گرما گرم سرب کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم اس پیچولا سے پاستہ کو ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے گرما گرم پلیٹ پہ سرب کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاستہ ہمارے کتنے زیادہ کلر فل اور یمی دکھ رہے ہیں یہ بنانا جتنا زیادہ آسانے کھانے میں کئی زیادہ ہیلدی اور ٹیشٹی لگیں گے آپ ایک بار اس طریقے سے پاستہ بنا کے دیکھیں بچوں کو تو گیرنٹی ہے کہ بہت پسند آئے گی اور آپ اسے لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں یہ لنچ فنش کر کے آئیں گے اور اگر آپ بڑوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں کالی میر اور ایک سے ڈیر چمچ سیج وان ساوس بھی ڈال سکتے ہیں جس سے یہ اور زیادہ تیکھا اور ٹیشٹی لگے گی اور اب میں آپ کو اسے ٹیفن میں بھی سرب کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ اس طریقے سے گرما گرم بنائیں اور بچوں کے ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو ٹیفن میں بھی یہ بہت پسند آئے گی اور آپ اسے دس سے پندرہ منٹ میں انسٹینٹ اور جلدی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ پاسٹا بنائیں گے تو گھر کے بچے ہو یا بڑے باجار یا ریشٹرینٹ کا پاسٹا بھول جائیں گے اور اب آپ اسے اس طریقے سے صبح کا ناستہ ٹیفن یا پھر جب بھی آپ کو کچھ ہیلدی اور ٹیشٹی کھانے کا من ہو تو آپ اسے بنائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سسکرائب کریں اور ادھک سے ادھک شیئر کریں میں آپ سبھی کے لئے ایسے ہی ایجی ریف سے پیلاتی رہوں گی تھانکس فور وچنگ